تعلیمی داروں میں منشیات فروخت کرنے والا سات رکنی گروہ گرفتار کر لیا گیا سری ڈویجن پولیس نے چار کروڑ تین لاکھ روپے مالیت کی آئیس چرس اور نشاور گولیاں برامت کر لی ہیں ایس پی سیٹی آپریشن ماز زفر کا کہنا ہے کہ ملوث ملزمان تعلیمی داروں اور ڈانس پارٹیز میں منشیات فروخت کرتے تھے پولیس کارروائی کے بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے فیاض ملک سے جی فیاض میں اس وقت موجود ہوں ایس پی سیٹی ماز زفر کے ساتھ جنہوں نے آج بھاری مقدار میں جو ہے منشیات جو کہ سکولوں کالیجوں اور یونیورسٹیز کے ساتھ فارم ہاؤس میں جو ہے سپلائی کی جاتی تھی اس سلسلے میں انہوں نے ایک خاتون سمیت سات ملزمان کو بھی گرفتار کیا ہے میں آیا میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ماز زفر تو ہم ان سے پوچھتے ہیں اس تمام تر واقع کے حوالے سے ماز بتائیے گا اس منشیات کے حوالے سے اور ان ملزمان کا آپ نے کیسے سراخ لگا سوشل میڈیا پہ مجھے ایک انفرمیشن آئی کہ اس طرح ایک ہیدر نامی بندہ ہے جو منشیات پورے لاہور میں بیچ اور آپ کے علاقے میں بھی اس کا نیٹ ورک ہے تو اس لحاظ سے میں نے اپنے ٹیکنیکل انچارج کو کہا کہ ذرا اس کا مجھے کمکلیٹ اس کو انفرمیشن کو سٹونگ کریں اس کو اور اس کے اوپر کاروئی کریں اس لحاظ سے پہلے ہم نے ہیدر کو پکڑا ہیدر کو ہم نے شادرہ کے علاقے سے پکڑا تو جیسے اسٹیسی پیلز اور آئیس اس سے برامت دی تو پھر ہم نے اس کی انویسٹیگیشن شروع کی انویسٹیگیشن سے ہمیں پتا چلا کہ ہیدر جو ساری چیزیں ہیں ہیدر ادھر پورا کام کرتا ہے پارٹیز فارم آوسز وغیرہ اور جتنے سکول کالجز یا جنویسٹیز کی لرکیاں ہوتی ہیں ان میں اسٹیسی پیلز تقسیم وغیرہ کرتا ہے تو ہم نے اسے پوچھا کہ آپ کا سورس کے آپ کہاں سے لیتے ہیں تو انویسٹیگیشن کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ہیدر ایک عمر نامی بندہ ہے اس سے لیتا ہے عمر سے جب ہم نے اس کو نیٹورک مزید ہم نے اس کو ایکسپینڈ کیا تو ہمیں ایک جلال نامی بندے کا جو مین بہت بڑا کیریئر ہے جس کے پیچھے پورا لاہور تھا وہ ہم نے اس کو کلوز کیا تو جلال سے پھر ہمیں یہ ساری انفرمیشن وغیرہ ملی جب جلال سے ہم نے انفرمیشن لی تو ہمیں پتا چلا کہ جوید خان جو کہ اسلامباد کا رہشی السفہ ادھر پلازہ ہے اس میں رہ رہا ہے اس سے اور جوید خان آگے لیتا ہے عمر سے اچھا یہ بتائیے گا کہ ملزمان کے قبضے سے کون کون سا نشاہ اور کون کون سی پیز جو ہیں وہ برامت ہوئی ہے اس میں جی منشاعت ایک تو چرس وغیرہ جو برامت ہوئی جس میں میں نے بتایا کہ جو سفینہ تھی وہ ان کے ساتھ خاتون تھی وہ یہ کیریئر کرتی تھی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پندرہ سو سے زیادہ فیفٹین نائنٹین جو تھی جو ہمارا ٹوٹل ملا کہ میں آپ کو کلکولیٹی بتا رہا ہوں وہ ہمیں اسٹیسی پلز ملی ہیں اور ہنڈر گرام جو ہمیں آئیس ہے اور میں اس میں بتاؤں کہ آئیس جو ہنڈر گرام ہے اس کی قیمت آلموس راؤنڈ سکس لیک کے قریب جی آپ نے باتیں سنیے اسپیسٹی معاف زفر کی ان کا کہنا ہے کہ اس تمام نیٹ ورک کو جو ہے بریک کر لیا گیا اور یہ وہ منشیات ہے جو ملزمان کے قبضے سے برامد ہوئی ہے تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تفتیش کا سلسلہ جاری ہے جو ملزمان گرفتار نہ ہو سکے ہیں ان کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا شکریہ